محکمہ آیوش محکمہ بجلی کے ملازمین کو عدویات فرہم کی گئی اس موقع پر محکمہ بجلی کے ایکزین مقبول نائک نے محکمہ آیوش کے ملازمین کا شکریہ آدھا کیا دیکھئے اس حوالے سے یہ خصوصی ریپورٹ ہماری کمپین ایمیٹی بوسٹنگ ڈرگز کی ڈسٹیبیوشن کی پوری زلے میں چل رہی ہے اسے سلسلے میں آج ہم نے پی ڈی ڈی آفیس پونچ جترے بھی ملازمین تھے ان کو کور کیا ہے اور ڈریکٹر جو آئی ایس ایم ہے ڈاکٹر مان سنگھ کی قیادت میں یہ پوری کمپین پوری ڈسٹرک میں چل دیا ہے ای ڈی ای مو ڈاکٹر غلام ایدر شاہ اور ہمارے ساتھ انچارج ای ڈی ای مو ڈاکٹر منزور کوریشی ڈاکٹر ویمبال اور سپرویز ڈی فارسپسسٹ آزمیر صاحب ہم پوری ٹیم یہاں پہ آئی تھی یہاں پہ ہم نے جو فرنٹ لائن ورکرز پی ڈی ڈی کے ہیں ان سب کو امنیوٹی بوسٹنگ عدویات جو ہیں قوت مدافت بڑھانے والی عدویات جو دی ہیں ہم آئیش ڈپارٹمنٹ کے بہت شکر گزار ہیں کہ وہ آج یہاں پر آئے تو ہمارے جتنے بھی فرنٹ لائن ورکرز ہیں پی ڈی ڈی کے ہیں جو ورکشاپ میں لوگ کام کرتے ہیں انتہائی مشکل کنڈیشنز ہیں جنہوں نے اس سے زلہ پنچ کے کئی مزدور ہماشل پردیش میں کام کی گرز سے گئے تھے جو لاگ ڈاؤن کی صورتحال کی وجہ سے درماندگی کا شکار ہو چکے ہیں انہوں نے جمہ کشمیر کے گورنر سے اپیل کی ہے کہ ان کے گھر تک پہنچانے کے لیے کوئی معقول انتظام کیا جائے دیکھئے اس حوالے سے یہ ریپورٹ آپ کا کچھ نہ کچھ کیا جائے گا اور آپ کو بھیجا جائے گا چوبزہ بھی گئی اور بیس کو بولنے تھے کہ بیس کا کچھ نہ کچھ کیا جائے گا آج 21 تاریخ ہے اور ہم یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارا رمضان شریف آنے والا ہے ہم کو سب سے زیادہ مین پرابلم یہی ہے کہ ہم نے رمضان شریف کے روزے رکھنے اور یہاں پہ کوئی سازو سامان نہیں ہے تو ہم گورنمنٹ سے یہی ریکویسٹ کرتے ہیں کہ ہم کو کسی گورنمنٹ کے ذریعے ہم کو گھر بھیجا جائے تاکہ ہم رمضان شریف کے روزے زر رکھ سکیں کیونکہ گھر والے بھی ہمارے بہت زیادہ پریشان ہوئے ہیں آج کے لئے اتنا ہی اگلے شمارے تک کے لئے دھیجئے اجازت خودہ حافظ